یار امید ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے اب تک اپک گیمز کے اوپر جی ٹی اے فائیب کو ریڈیم کر لیا ہوگا اب ریڈیم کرنے کے بعد مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ 94 جی بی آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑ رہا ہے اب میری طرح کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ایک اچھا انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہوتا اور وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہم 94 جی بی کو کیسے ڈاؤنلوڈ کریں اب اگر آپ کے پاس ایک اچھا وائ فائی کنیکشن ہے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے آپ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ میرے جیسے جن کے پاس وائ فائی کنیکشن اتنا سٹرونگ نہیں ہے تو یار آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا بغیر 94 جی بی ڈاؤنلوڈ کیا آپ اس گیم کو کیسے کھیل سکتے ہو یار دیکھو آپ میں سے میکسیمم لوگوں کے پاس آل ریڈی جی ٹی اے فائی ہوگی کریکڈ ورزن والی دیکھ لو میرے پاس ہے تو کافی سارے لوگوں کے پاس بلکہ 90% لوگوں کے پاس کریکڈ ورزن والی فائیل ہوگی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے آپ کریکڈ ورزن والی جی ٹی اے فائی کو اوریجنل اپک گیمز والی آن لائن جی ٹی اے فائی میں کنورٹ کر سکتی ہو کافی زیادہ ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کروں گا ہوپفولی آپ سب کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو کومنٹ سیکشن میں لازمی پوچھئے گا اور ویڈیو پسند آئے یا پھر یہ ٹرک ورک کریں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تو اگر کسی دیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے یار سب سے پہلے آپ نے اپنے جی ٹی اے فائی کو کوپی کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس کریکڈ جی ٹی اے فائی ہے اس کی میموری دیکھیں تقریباً 77 یا 71 جی بھی ہوگی اس کو آپ نے کوپی کر لینا ہے اور اس کو کسی اور ڈرائی میں رکھ لینا ہے کوپی ہم اس لیے کر رہے ہیں اس کو تاکہ جب کبھی بھی آپ کو دوبارہ سے آپ کی پورانی کریکڈ گیم کھیلنے کا من کرے تو آپ کی گیم آپ کے پاس آویلیبل ہو اس میں کوئی کسی قسم کا پرابلم نہ ہو ایک الگ ڈرائی میں کوئی الگ فولڈر بنائے اور اس میں اپنی گیم کا بیک اپ رکھ لیں پورا کا پورا تقریباً 87 جی بھی جگہ آپ کے پاس آویلیبل ہوگی اس میں آپ اپنی گیم کو کوپی کر لیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنی گیم کو کوپی کر لی ہے کوپی کرنے کے بعد اب اس میں سے آپ نے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کرنی ہے اب جو چیزیں ڈیلیٹ کرنی ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں سیلیکٹ کر رہا ہوں آپ نے ویڈیو کو پاوز کر کے جب میری یہ سیلیکشن کمپلیٹ ہو جائے یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یہ چیزیں آپ نے اپنی گیم میں سے ڈیلیٹ کرنی ہے یعنی جو بھی کریکڈ فائل ہے نا کریک والی جتنی بھی فائلز ہیں اب یہاں پہ پاوز کر کے دیکھ لیں یہ کریک والی جتنی بھی فائلز ہیں ان کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا اپنی گیم سے یہ کوپی کر کے جو ہم نے الگ رکھی تھی نا اسی میں یہ ساری چھیڑ چھاڑ کرنی ہے آپ کی جو اصل فائل پڑی تھی نا پرانی کریک گیم والی اس کو آپ نے کچھ بھی تبدیل نہیں کرنا اس کے علاوہ اس میں جتنی بھی موڈ والی فائلز تھیں ان کو بھی ڈیلیٹ کر دینا ہے یہ ہم بیک اپ میں سے سارا کچھ ڈیلیٹ کر رہے ہیں ہمیں صاف ستری بلکل کلین جی ٹی ایف چاہیے بغیر کسی کریک کے بغیر کسی موڈ کے موڈ کے ساتھ اگر ہم یوز کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا آن لائن اکاؤنٹ بین ہو جائے تو یہاں پہ آپ نے یہ سارے موڈز کو بھی ڈیلیٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں کافی سارے موڈز میں نے انسٹال کر رکھے تھے ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ سارے موڈز نہ ہو تو آپ سارے سٹیپس کو فالو لازمی کریں اب یہاں پہ اوپر بھی کچھ فولڈرز ہیں میرے پاس فضول میں ان کو بھی ڈیلیٹ کر لیتا ہوں کچھ کریک والے ہیں کچھ موڈز والے ہیں اور ان سب کو کلین کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے جی ٹی ایف آئیف ہمارے پاس آ جائے گی بلکل کلین صاف ستری آپ پاس کر کے دیکھ سکتے ہو صرف یہی والی فائلز آپ نے رکھنی ہے باقی ساری اڑھا دینی ہے گیم کا بیک اپ لازمی سے رکھنا ہے تاکہ آپ کی پرانی گیم کو کوئی نقصان نہ ہو اس کے بعد آپ ایک گیم لانچر اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے انسٹال بٹن پہ جیسے ہی آپ انسٹال بٹن پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو یہ چوز لوکیشن کا آپشن دے گا چوز انسٹالیشن لوکیشن تو یہاں پہ براوز بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے وہ والی ڈائریکٹری فائنڈ کرنی ہے یعنی جہاں پہ آپ نے اپنی گیم کا بیک اپ رکھا تھا کلین کر کے ساری کریک والی اور موڈ والی فائلز کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد تو یہاں پہ میں براوز بٹن پہ کلک کرتا ہوں اس فولڈر کا آپ نے نام تبدیل کرنا ہے اس کا نام رکھنا ہے جی ٹی اے وی کیپٹل لیٹرز میں اس کے بعد یہاں پہ سیلیکٹ فولڈر پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ ایرر آئے گا ڈائریکٹری مست بی ایمپٹی یہ ڈائریکٹری ایرر کو کیسے فکس کرنا ہے میں آپ کو اس کا ہنڈڈ پرسنٹ فکس بتاتا ہوں اور یہی اس ویڈیو کا ہنڈڈ پرسنٹ جو آپ کہتے ہیں نا ٹریک والا پارٹ ہونے والا ہے تو اس کو فکس کرنا بہت زیادہ آسان ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے یار سب سے پہلے اس کو کینسل کر دیا یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اس کو جیسے ہی آپ کینسل کریں گے تب آپ کو میں اگلا سٹےپ بتاتا ہوں یہاں پہ اس کو جسٹ کینسل کر دیں اس کے بعد آپ اس کو منیمائز کر دیں اور یہ جو فولڈر ہم نے بنایا تھا گیم کو کوپی کرنے کے بعد کلین کرنے کے بعد اس کا آپ کوئی بھی نام رکھ دیں گٹی اے وی نہیں رکھنا یہاں پہ آپ نام رکھ دیں اس کا سمال لیٹرز میں جی ٹی اے فائیو جی ٹی اے بی سی جی ٹی اے ون جی ٹی اے ٹو جی ٹی اے تھری کچھ بھی آپ اپنی طرف سے اس کا ایک دفعہ نام سیٹ کر دیں نام کو لکھنے کے بعد اس کو آپ کر دیں اوکے یہ ڈیریکٹری والا ایرور میں آپ کو فکس کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں اب یار آپ نے اپنے اپنے اپک گیم لانچر میں واپس آنا ہے اور اس میں آپ نے اگلا سٹیپ کرنا ہے اب یہاں پہ بغیر کچھ کیے میں آپ کو بتا دوں آپ نے اوپن کرنا ہے اپنا اپک گیم لانچر اس کے بعد یار آپ نے یہاں پہ دوبارہ سے انسٹال بٹن پہ کلک کرنا ہے انسٹال بٹن پہ کلک کرنا ہے کے بعد براوز پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے سیم ڈائریکٹری میں جانا ہے جہاں پہ آپ نے نام چینج کیا تھا اور سیلیکٹ بٹن پہ کلک کر دینا ہے اب آپ نے اپنے فائل ایکسپلورر میں آنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کو رینیم کر کے capital letters میں gtav set کر کے اس کے بعد دوبارہ سے اپی game launcher میں آنا ہے اور یہاں پہ کچھ بھی اور نہیں کرنا simple install button پہ click کر دینا ہے یہ automatically detect کر لے گا اس folder کو جس کا آپ نے نام تبدیل کیا تھا اس سے آپ کا وہ directory والا error fix ہو جائے گا install button پہ جیسے ہی click کریں گے یہاں پہ آپ کی verification start ہو جائے گی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کافی تیزی سے ہوتی ہے verification لیکن پھر بھی مجھے 10-15 منٹ لگ گئے تھے تو میں اس ویڈیو کو تھوڑا speed up کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی جو زیادہ مشکل نہ ہو آگے کا step بھی میں آپ کو یہی پہ دکھا دوں گا آپ کو آگے کون سا آپ کو step ملے گا تو یہ جیسے ہی complete ہوگی ہماری verification اس کے بعد ہمیں یہ کچھ data دیں گے کہ آپ نے اس کو download کرنا ہے اب آپ کو 94GB تو download نہیں کرنا پڑے گا hopefully اس سے کافی زیادہ کم ہوگا data تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری کافی زیادہ تیزی سی ہو رہی ہے verification verification کو complete ہوتے ہی یہاں پہ میں آپ کو اگلا step دکھا دیتا ہوں اب یہ دیکھیں ہماری verification complete ہو چکی ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ یہاں پہ initializing کے بعد دوبارہ سے installation کا process start ہو گیا ہے اب یہاں سے آپ جائیں اپنے downloads کے folder میں اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں 34GB something کا data دوبارہ سے download کرنا پڑ رہا ہے تو یہاں پہ بھائی آپ کو شاید 20GB کا data download کرنا پڑے یا پھر 24GB کا یا پھر 30GB کا یہ آپ کی game کے اوپر depend کرتا ہے اگر آپ کے پاس fit girl کا repack ہے تو آپ کو شاید کچھ کم data download کرنا پڑے تو اس طرح کہ کافی سارے repacks ہوتے ہیں کچھ 3DM launcher کے ساتھ آتی ہیں جو بھی آپ کے پاس repack ہے جو بھی cracked version میں آپ کے پاس game ہے آپ اس کو بڑی آسانی سے اس کے ذریعے یہاں سے اس کو online چلا سکتے ہو یہاں پہ 34GB آپ کو download کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کی game update ہو جائے گی نئے version میں اور آپ اس کو online کھیل پائیں گے یار ہو سکتے آپ کو ایک دفعہ دیکھنے سے اس ویڈیو کی سمجھ نہ آئے تو آپ اس ویڈیو کو kindly 2-3 دفعہ دیکھ لیں جس step کی سمجھ نہ آئے comment کر کے پوچھ لیں میں اچھے سے explain کر دوں گا بہت بہت شکریہ یار آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا تو یار میں امید کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو میں کچھ بھی سمجھ ٹھیک طریقے سے نہیں آیا تو ایک دفعہ دو دفعہ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے ایک دو چیزیں اگر miss کر دی ہیں تو وہ آپ کو دوبارہ سے ذہن میں آ جائیں گے اور اس ویڈیو میں آپ نے اگر کچھ چیزیں گوھر سے نہیں سنی تو وہ دوبارہ سننے سے ہو سکتا ہے آپ کا سارا doubt clear ہو جائیں باقی اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو comment section میں آپ پوچھ سکتے ہو یا پھر مجھے آپ instagram پہ follow کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا username instagram پہ آپ مجھے ڈی ایم کریں اور میں آپ کو وہاں پہ reply کر دوں گا جو بھی کسی قسم کا آپ کا issue ہوگا 100% solve کیا جائے گا تو یار ok guys thank you for your time keep watching اللہ حافظ